بابرہ شریف کی نمبر نائن پہ جو فلم ہے اور جو ہم نے منتخب کی ہے اس کا نام ہے مہربانی مہربانی سپر ہیٹ فلموں کے خالق جناب پرویز ملک صاحب کی وہ فلم تھی اس خوبصورت فلم کا میوزک ایم اشرف صاحب نے ترقیب دیا تھا اور اس فلم کی کاسٹ میں محمد علی صاحب علاہ الدین صاحب نیر سلطانہ اور دیگر فنکار شامل تھے ندیم صاحب اس فلم میں بابرہ شریف کے ہیرو تھے بابرہ شریف کی غریب لڑکی ہوتی ہے اور اس کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ جی تو پیسے زیادہ کما کے یہ کلونے وغیرہ بیچ کے وہ اپنا کام کرتی ہے بابرہ شریف جو ہے وہ غریب گھرانی کی لڑکی ہے اور زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ شہر آتی ہے شہر آ کے وہ شادی کرنا چاہتی ہے کسی ایسے دولت مند شخص ہے کہ جی وہ مالا مال ہو جائے تو وہ محمد علی صاحب ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے لیکن محمد علی صاحب کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بہن اور بیٹی کی طرح ہے تو وہ اس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے اور بلاخر ان کا سامنا پھر ندیم صاحب سے ہوتا ہے ناظرین مہربانی فلم کا ایک گیت جو کلائمکس گیت تھا اور جہاں پر فلم ختم ہوتی ہے وہ تھا تیرے بنا جی سکیں گے نہ ہم جس نے کی تھی پہلی محبت ہاں اسی کی قسم تیرے بنا جی سکیں گے نہ ہم اس میں بابرہ شریف کی کردار نگاری عروج پر تھی اور اتنی خوبصورت وہ اس گیت میں لگی ہے کہ جس کا جواب نہیں تھا یہ ناظرین وہ گیت تھا کہ آج بھی آپ اس کو یوٹیوب پہ یا ویڈیو پہ کیسٹس پہ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جی ہاں بابرہ شریف کتنی بڑی اور کتنی بڑی ایکٹر تھی سپر پرفارمنٹ تھی تو اس گیت میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وہ گیت تھا کہ شاید اسی پہ ان کو بہترین ادھاکارہ کا ایوارڈ دیا جا سکتا تھا لیکن بابرہ شریف نے اس گیت میں بھی یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان فلم انڈسٹری کی نمبر ون ادھاکارہ ہیں اس فلم کے بارے میں ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ بھارت کے سپر اسٹار راجش کرنا صاحب نے اسی کہانی کو لے کے ایک نئی فلم بنانی چاہیے اس کا نام تھا الگ الگ کے لیے انہوں نے دلیب کمار صاحب کو اپروچ کیا اور انہیں کہا کہ مجھے بابرہ شریف پاکستان سے کاسٹ کرنی ہے بابرہ شریف سے بات چیت بھی ہو گئی بہرحال اس وقت کی شاید گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی یا جو معاملات تھے اس وقت تو وہ بابرہ شریف وہاں نہ جا سکی لیکن اس کے بعد بھارتی ادھاکارہ ٹینہ منیم نے اس میں کردار نگاری کی لیکن میں سمجھتا ہوں میری جو ذاتی رائے وہ بابرہ شریف کی جو ایکٹنگ تھی وہ ٹینہ منیم کے اوپر بھاری تھی آپ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں دونوں فلمیں یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط تو مجھے بھولانا چاہتی نہیں تو پھر حضور کمان حضور یہ ہوئی نا بہت موسیقا موسیقا